اِنَّا عَتَيْنَا قَلْبْ قَوْسَتْ فِسَلِ رَدْدِكَ بَنَا اِنَّا شَانِيَةَ هُوَ الْاَبْتَ جیسے سلنگی صاحب نے فرمایا کیونکہ سلنگی صاحب سے میرا افسر تیلی فون پر رابطہ رہتا ہے اور بہت اچھی اچھی معلومات میں شیئر کرتا رہتا ہوں اور ان سے جائل رین بھی لیتا رہتا ہوں تو ہم دو بھائی ہیں میرے چھوٹے بھائی محمد نعیم ایڈیو لٹیسی لودرہ میں کائنات ہیں اور میں اسلامی میں اس کی بہاولپور میں پروفیسر ہوں اور صبح شماریات کا جیر میں ہوں تو ہمارا رکبہ بارہ بیسی گاؤں بہاولپور میں جزمان روڈ پہ پہلا پہلا گاؤں آتا ہے اس گاؤں میں ہماری توٹل جدھیال فیملی وہیں رہتی ہے وہیں رکبہ ہے اور اس میں جائی مربع ہماری دونوں بھائیوں کی زمین ہے تو کاشتکاری کمام ہم خود کرواتے ہیں اس کے لیے جو پروسیجر ہمارا ہے کہ ایک تو سنڈے کا دن تقریبا سارا دن ہم وہاں وہ اپنے آپ کو ریلیکس بھی کرتے ہیں سیر بھی کرتے ہیں کبھی کبھی فیملی کو بھی لے جاتے ہیں اور جو انسٹکشن دینی ہے کچھلا کام چیک کرنا ہے وہ کام بھی ہم کرتے ہیں باقی دنوں میں دو دفعہ ہم بغیر بتائے وہ مزیروں کو کوئی ٹائم کا نہیں پتا ہوتا صبح آئیں گے شام کو آئیں گے یا دوپیر کو آئیں گے وہ ہم سرپرائز وزٹ لازمی کرتے ہیں کہ جو کام بتایا ہوا ہے صحیح ہو رہا ہے یا صحیح نہیں ہو رہا ہے یہ پروسیجر ہم نے وہاں اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس میں اپنی کوشش سے یہ اچھے اور لے ٹیسٹ جو بھی پروسیجر ہے اس کے مطابق کی کلٹیویشن ہم کر رہے ہیں کیونکہ ایک میاں تارک صاحب شہر کے قریب ان کا رقبہ ہے اور وہ مثالی کاشکار ہیں زیادہ تر ان کا فوکس پاٹن پہ ہوتا ہے تو ان سے دوستی ہے اکثر وہ وزٹ کرتے رہتے ہیں ہم بھی ان کا فارم وزٹ کرتے رہتے ہیں تو اس میں فرمی ریٹر جو ہیں یہ میاں تارک صاحب نے بھی اپنے رقبے پر بنائے اور اس کا ڈیزائن تھوڑا ڈیفرینٹ تھا وہ زمین کے اندر زیادہ تھا اور اوپر سے پانی وہ موگ کرواتے تھے لیکن جہاں صبح آکے میں نے یہ سلنگی صاحب نے جو یہاں سیٹ اپ ڈیویل کروایا ہے یہ زیادہ اچھا لگا کہ اس میں اس کی تیہ تک جو متیریل ہے وہ سارا موگ کر جاتا ہے اور اسے اپ ڈیویلائز کرتے ہیں کوئی بھی تیسے بجتا نہیں ہیں تو یہ زیادہ افیکسیو اور اچھے نظر آئے ساتھا ہے باقی انگریڈیئنٹس جو ہیں وہ ہر کسی کا اپنے تجربات سے اس میں جو بھی یوٹلائزیشن بھی پاسکل ہوتی ہے تو وہ باقی فیزیکلی اپیرنس جو ہے that is best here تو باقی ہمیں کچھ کراپس چینج کرنے کا شوق ہے اس کے لیے سلنگی صاحب سے ڈسکس ہوا پیٹ ٹکنالوجی جو ہے یہ گناہ کاسٹ کرنے کے لیے تو آج کل ہم اسے شیئر کر رہے ہیں آپ سے اور انٹرنیٹ سے بھی ہم ہیلپ لے رہے ہیں خاص کر ہمارا فوکس جو ہے یورپین کنٹریز اور انڈین جو پنجاب ہے ایس پنجاب تو وہاں بھی وہ ٹکنالوجی اروج پہ ہے تو سلنگی صاحب سے بھی شیئر کیا میں نے بھی بھائی نے بھی کھارا تو اس پہ بھی فوکس ہے اور وہ انہوں نے جو اس کے لیے ٹارگٹ دیئے ہوئے ہیں کہ تین ہزار من تک ہی اکڑ گڑنا ہوتا ہے جو پہلے ہزار من ہے تو تری ٹائن اس کی پروٹیکشن جو انڈری ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک ہمارا پروگرام ہے کہ ایک نمیسی پلات اس طفح ہم بنوائیں جنوری میں اس کی کلٹیویشن کرنی ہے انشاءاللہ اور پھر آگے جیسے سلنگی صاحب سے شیئر کریں گے جیسے جیسے ہمیں انسٹیکشن ملیں گی اور معلومات ملیں گی تو اسے ہم تو نیکسٹ کو کمپیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہماری جہاں بھی جو میکنگ ہوگی تو اس میں پھر اسے شیئر کرو گیا اور پہلے میں بتا رہا تھا تو کہ ہم نے دو ہزار دو میں خضور کا باغ اسٹیبلش کیا اپنے رکبے پہ پندرہ اکڑ پہ آٹھ سو پودے ہم نے لگائے تو ایکسپیرمنٹر ڈیزائن ایک سبجیکٹ ہے میرے اپنے جو ایم ایسی لیول پہ میں پڑھاتا ہوں تو اس میں بلاکس بنتے ہیں تو ہم نے وہاں بلاک بنائے اور اس بلاک کا جو سائز ہم نے رکھا وہ تیس بھائی ڈیر ڈیکٹر ایک سائیڈ پہ لمبائی ڈیر ڈیکٹر ہم نے رکھی اور اس کی چھڑائی ہم نے رکھی تیس فٹ اور لائنیں جو لگائی ہیں ہم نے اس میں پندرہ پندرہ فٹ پہ یہ کجوروں کے پودے ہم نے رکھے تو بھائی میرے وزرٹ کر کے آئے میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو باغ ہے مدینہ منورہ میں تو اس میں وہ پندرہ بھائی پندرہ پہ باغ ان کا پہلے بھی اور نئے پودے بھی لگے ہوئے تھے تو ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم ایک طرف پندرہ فٹ رکھیں ایک طرف ہم تیس فٹ رکھیں تو وہ تیس فٹ کا جو ہمیں ایریا ملا ڈیر ڈیکٹر لمبائی میں ہر قسم کی فصل ہم اس میں کاشت کرتے ہیں گندم بھی ہوتی ہے کفاس بھی ہوتی ہے گوارہ بھی ہوتا ہے اور کمال بھی ہم نے اس میں کاشت کیا وہ بھی پوری فصل ہوتی اس لیے اگر تھوڑا نزدیک رکھیں گے تو ہمیں یہ کراپ والا جو لاس ہے یہ اس میں ہوتا ہے تو ہمارا ایکسپیڈینس یہ کہتا ہے کہ پندرہ زرد تیس جو ہے وہ آئیڈیل ہے تو اس میں ڈبل آپ کو باقی جو انکم وہ علیدہ اور ایگری کلچر لیٹر جو انکم ہے وہ آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوتی تو یہ بھی ہمارے پاس ہونا اس میں کیچن ایک ورائٹی ہے جو کیچ مکران سے ایکچلی وہ شیفٹ ہوئی اس طرف اور رمضان شریف میں آپ وہ آدھی کچھی آدھی پکی وہ بزاروں میں اسے دیکھتے ہیں تو یہ ایٹی پرسینٹ ہم نے کٹی ویٹ کی ہوئی ہے اور پندرہ پرسینٹ اس میں اسیل سیندوالی ورائٹی ہے پانچ پرسینٹ سیندسی ورائٹی ہے جس میں اجوہ شاہین برنگر مدینہ وغیرہ یہ کیونکہ میرے والد صاحب والدہ وہ حاج پہ جاتے تھے تو انہوں نے اچھی کجور جو لے کے آنی تو وہ گھٹینیں لگا کے تو وہ پودے بنائے کریں تو یہ ہمارے سروس کے ساتھ ساتھ جو یہ بات ہے اور اس میں میں تھوڑا سا سلنگی صاحب سے یہ بھی ریکیسٹ کروں گا کہ بھائی کو بھی تھوڑا سا موقع دیں گے تو وہ کیونکہ تیکنکالیٹی جو ہیں وہ بھائی کوڑ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے پڑے ایکسپرٹ ہیں تو میٹیریل اور جو لیٹسٹ ریسرچ اس کو سرچ کرنا اور معلومات اکھٹھی کر کے وہاں امپلیمنٹ کرانا تو مین رول ان کا ہوتا ہے ساتھ تو انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی یہاں شیئر کریں گا تینکیو وہ زنداری کے جراسیم رہ جاتے ہیں وہ اسے اپنے آب و عائدات کا شوق جو ہے نا وہ ضرور اسے لے آتا ہے مزارش یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہی تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں ایک دوسرے کے ساتھ تجربات سے پیدا اٹھائیں اور یہ جو کمپنیاں ہیں چاہے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کے چنگل سے جان چھوڑائیں تو جس طرح چودری نیم صاحب کے بارے میں اثر فرما رہے تھے کہ اپنا ان کے جو تجربات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو دوست باغات اور خاص طور پر خجوروں کے حوالے سے دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں وہ جو سب کو فون نمبر لے لیں وہ آپ کو تفصیل بتاتے ہیں بجائے آپ کسی اپنا غیر آدمی سے لینے کی بجائے یا کسی دور دراز سے جہاں پر آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ چیز کیا ہے اور کم از کم گلہ دینے کے صورت بھی پیدا ہو تو اس حوالے سے میں درخواست کروں گا کہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایڈیو ہیں لیکن ان کی بھی دلچسپی ہے ذرات سے جو دن نیم سے تو بسم اللہ سلام علیکم بھائی کمرشل بنیاد پر بھار لگانا کہتا ہے تو اس میں جو صدقی ورائیٹی ہے تصیل وہ سب سے بہتر ہے ایک تو اس کی پیداوار زیادہ ہے اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ خراب نہیں ہوتی اس لحاظ سے کہ ہمارے علاقے میں بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس وقت ہوتی ہیں منسون کی بارشیں جب خجور تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا ہم چھوارہ تیار کر سکتے ہیں چھوارہ پکنے سے پہلے ہی جب اس میں رس پورا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے چھوارہ بنانے کا آسانی سے بن جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی پورا سال بھی پڑی رہے تو وزن کم نہیں ہوتا اور جتنی کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کو رکھیں گے وہ کچھ نہ کچھ سوپ جائے گی یہ اصیل خجور ایسی ہے کہ یہ سال کے بعد پانچ کلو رکھی ہوئی ہے تو وہ پانچ کلو ہی ہوگی ایک چھٹانک بھی کم نہیں ہوگی اور پھر کچھ اور طریقے ہیں آسانی کے لیے ایسے دیکھ کے اس پہ جو ہے مصروعی طریقے سے پولینیشن کرنی پڑتی ہے خجور پہ تو اس کا بھی میں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے بہت آسان ہے وہ ہمارا جو نوکر ہے وہ آسانی سے آٹھ سو خجوروں پہ ایک ہی آدمی کر لیتا ہے وہ ہمارے جو بور ہوتا ہے پولن جو ہوتے ہیں نر کے اس کو ہم یہ گندم کے آٹے میں مکس کر لیتے ہیں ایک حصہ وہ خجور کا بور اور دو حصے گندم کا آٹا اس میں مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ایک بوتل میں ڈال لیتے ہیں پلاسکرے کی یہ عام جو سوڑے کی بوتلیں ہوتے ہیں آدھے لیٹر کی بوتل جو ہوتی ہے اس میں ڈال کے اور ڈھکر میں سراخ کر لیتے ہیں اس سے اوپر چھڑک دیتے ہیں یعنی آسان طریقے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں کس طرح چھڑک دیتے ہیں یہ جب اس کے لیے بھی جب وہ مادہ خجور کا بور نکلتا ہے تو تین دن کے اندر اندر اس پر ڈالنا ہوتا ہے اور اس میں بھی کچھ احتیاط کی ضرورتیں ہوتی ہیں تھوڑا ڈالیں گے تو خجور بڑے سائز کی ہوگی ہمارے یہاں ہے کہ بڑی خجور جو ہے جس خجور کا سائز بڑا ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی یہ خجور کو بڑا یا چھوٹا رکھنا یہ آدمی کے استعار میں ہی ہے تھوڑا سا کہ وہ اگر بور زیادہ ڈالیں گے تو نمبر آف وہ فروڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا سائز چھوٹا ہو جائے گا اگر کم بور ڈالیں گے تو نمبر جو ہے تعداد جو ہے وہ تھوڑی رہے گی سائز بڑا ہو جائے گا بزار میں بکنے کے لیے سائز بڑا دیکھا جاتا ہے بڑی خجور ہے تو یہ زیادہ اچھی ہوگی کوالٹیز کی وزن تو ایک جیسے ہی ہوتا ہے اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے باقی اور کوئی پوچھنا چاہیں جو بھی بات اپنے بارے میں تو وہ جب بھی چاہیں میرے سے نمبر لے لیں یہ خجور میں ایسے ہے کہ وہ دیکھنے سے ہی کچھ پتا چل جاتا ہے نارا اور مادا کا تو عام بندوں کو بھی پتا چل جاتا ہے ویسے باقی چیزوں میں یہ ہے کہ نارا ذرا صحت مند ہوتا ہے اور مادا کمزور ہوتی ہے خجور میں ایسے الٹ ہے اس کے جو پتلے سے پتے ہوں گے اور تنہ کمزور ہوگا وہ نر ہوگا اور نا بھی پتا چلے ایسے تو سال کے بعد جب موسم آتا ہے تو خجور جو نر ہے اس کا بور پہلے نکلتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے پندرہ دن یا ایک مہینہ پہلے بھی آ جاتا ہے اور وہ مادا جو خجور ہے وہ صحت مند ہوتی ہے اس کے پتے ذرا چوڑے ہوتے ہیں سرسبز زیادہ ہوتی ہے نار کمزور ہوتا ہے اس میں یہ فرق ہے اس میں اور یہ بڑی اچھی پیداوار ہے خجور کا ریٹ آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً سو رپے کلو تھوک میں ملتی ہے یہ پرچون میں تو دو سو تکم نہیں ہے جو اچھی برائٹی ہیں تو یہ ریٹ بھی اچھا ہے اور ایک اکڑ میں جیسے ہم نے لگایا ہوا ہے تقریباً سو پودے لگ جاتے ہیں اور ایک پودے پہ کم از کم بھی دو مند سے تین مند خجور لگتی ہے ہاں جی ایک سو پودا پندرہ فوٹ ضرب تیس فوٹ پہ لگائیں جو سب کیا خیال ہے اگر ہمارا پانچ سو پودا کیار ہے ہم کسی پاگبان کو بیچ رہے ہیں تو پر ہیڈ کے حساب سے کم از کم کیا اس وقت دور ہے اس وقت کم از کم پانچ سو رپے فی پودا ریٹ ہے اس کا اور یہ ایسا ہے دو سالوں میں پودا قیمت پوری کر جاتا ہے اور پھر بچے دیتا ہے چالیس پچاس بچے ایک پودے سے ہم لے سکتے ہیں تو اور اس کے ساتھ اگر اور بھی ساری کاشت کاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ سو فٹ پہ لگا لیں اس کا سایہ ہوتا ہی نہیں ہے کجور کا جب یہ نیچے سے بچے نکال لیں گے تو اس کا سایہ آدمی کی طرح ہوتا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف وہ فصل کو نقصان نہیں دیتے بڑی مہربانی جناب اصل باتیں تو ہم سیکھیں گے فضل سلنگی صاحب سے سیکھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو یہ چل سیب کا فون نمبر جو دوست ہمارے زراد کے حوارے سے دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں دبل سیون وان سکس نائن ڈبل زیرو زیرو تھری ڈبل سیون وان سکس نائن ڈبل زیرو اور جو ہم لوٹنے سے بچ جائیں وہ آپ جائیں گے اپنی موجودگی میں چل سیب آپ کو بچے اکھڑ کر دیں گے طریقہ کر بتائیں گے سب کو ان کی محبت زراد سے اتنا عشق کی حد تک ہے پچھلے دو تین مہینے کی بات ہے میں بھول پر گیا انہ صاحب کو مریض چیک اپ کرنے کے لئے میں نے کہا چل سلام ہو گیا انہ نے کہا نہیں جی آپ نے میرے گھر ضرور رنا ہے تو باہر کے وہ خود تشریف لے اور مجھے لے کر گئے تو مہربانی ہے ان کی اچھا گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب نے تو تعرف کروا دیا ہے اب میاں صاحب سے میں ریکوست کروں گا کہ میرے ساتھ جو رابطہ ہوا ہے اس کے بعد جو آپ نے ذرات میں آرگیننگ پر لے آیا ہے پہلے آپ کا خرچہ کیا تھا اب کیا ہے پہلے عوصر پیداوار کیا تھی اب کیا ہے کیونکہ دوست یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے تجربات سے بھی فیدہ اٹھائیں اور اس چیز کو ساتھ جس طرح آپ سارے دوست بہب آپ کسی شوق کے تحت آیا ہے کچی چیز اچھی لیکھنے کے لئے یہی طرح ہمیں بھی شوق ہے بڑے بھائی ہیں میرے ہی یہ امیسی اگری کلچر ہے ٹھیک ہے تو ہم بھی کئی نہ کئی پروگرام ہونا پہنچتے یہ فرمنٹر کا جس طرح یہ سار نے بتایا ہے ڈاکٹر تاہر صاحب نے بنایا ہوئے ہیں وہ ایک دو جگہ پہ جا کر دیکھے ہم نے لیکن وہ استعمال نہیں ہو رہے تھے چل نہیں رہے تھے جب ہم نے ان سے پوچھا ہوں نے نے کہا اس کی اپلیکیشن بڑی ہارڈ ہے ہمارے ملازمین جو ہیں وہ ایک دو دفعہ کرتے ہیں پھر وہ اس سے جانا وہ گھبرا جاتے ہیں اس لئے ہمیں اس کو جاری رکھنا وہ بڑا مشکل ہے ایک دو ان کے سائز بہت بڑے تھے تو ان کو اچھی چیز کی تلاش میں ہم رہتے ہی ہیں بھائی نے ایک ایمیسی کی ہوئی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے ہم شوق رہتے ہیں کوئی اچھی چیز ہو خرچہ کام ہو میں خود بھی کمیٹوٹر سائنج میں میں نے بہت کیا ہوئے سر کے شہر میں میں نے کام کیا ہے وان یونٹ چاک پہ ان کے انٹر کالج ہم نے وہاں پہ سرکاری کالجز میں آئی ٹی کا سسٹم لانچ کیا ہے تو دیکھیں دیاتی طریقہ کار پہلے بھی چل رہے ہیں ابھی بہت زیادہ چل رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کا شوق کرتے ہیں کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کریں کیونکہ اب اگری کلچر اب آپ دیکھیں کھات کتنی مہنگی ہے ایک بوری لینے جائیں آپ یوریا کی دو ہزار میں اور وہ بھی سال میں تقریباً چار مہنے پریشان کرتے ہیں نہیں ہے جی آج نہیں ہے کال آئے پرسوں ہیں تو اس وجہ سے سلنگی صاحب سے رسالوں میں تو تارف تھائی ایک دنہا ہم نے پھر کہ ہم اپنا سسٹم شروع کرتے ہیں میں نے سلنگی صاحب سے رابطہ کی انہوں نے کہا کہ میں لہور سے آرہا ہوں میں رستے میں ہوں تو میں نے کہا ہم خانے وال میں ہماری رہائش ہے تو رستے میں ہی ہماری ملاقات ان سے پرس ٹائم پچھلے سال تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم اس طرح سے اپنا پروگرام آرگینک پہ لے کر جانا چاہتے ہیں سلنگی صاحب نے کہا کہ آپ پانچ اکڑ سے شروع کریں ہم نے کہا جی پانچ اکڑ ہی ہم دس اکڑ سے شروع کریں گے تو پچھلے سال ہم نے دس اکڑ آرگینک پہ شروع کیا اس میں ہم نے جب فسل لگا لی اس کو دو تین دفعہ جب ہم نے یہ کھڑا دیا وہ کپاس کی فسل تھی وہ کچھ زیادہ تیزی سے چلنے لگی تو ہم کبرا آگئے ہم نے کہا یار فتنی یہ زیادہ کئی بڑھتری نہ کر جائے تو پھر اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ یار اس میں کوئی اور خاد نہیں ڈالی پتنی یہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی سلنگی صاحب سے کہا کہ ہمیں جو انا کچھ تھوڑی سی خاد ہم اور ڈالنا چاہتے ہیں تسلی نہیں ہو رہی انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ لوگوں نے اگر یہ تجربہ کرنا ہے تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں تو طبیعت میں پریشانی بھی تھی کہ یار دس اکڑ کے پاس ہے خاد اور ڈالی نہیں پتنی کیا پیداوار دے گی لیکن ان دا اینڈ الحمدللہ ہماری جو بھی دوسری خاد جہاں پہ ہم نے ڈی اے پی بھی استعمال کی پوٹاش بھی استعمال کی اس سے ہماری وہ پیداوار تقریباً چھ سے سات من اکڑ کی زیادہ آئی آرگینک والی تو اس سے ہماری اپنی بھی تسلی ہوئی جس وجہ سے آج آپ ساتھیوں کو بھی یہ آنے کا موقع ملے اب ہمارا تقریباً پچاس اکڑ ہم اس کو آرگینک پہ لے کے گئے ہیں اس دوہ تھوڑی سی ہم نے خاد بھی ڈالی ہے بہی بانی کی ہے لیکن وہ اس لیے کہ تاکہ اس کو مزید بہتر کریں ٹھیک ہے نا اگر ہم ویسے پچاس من لے رہے ہیں بغیر کوئی خاد ڈالے اگر خاد استعمال کر کے آپ اس کو مزید بہتر کر لیتے ہیں تو وہ ایک بوری کی قیمت تو آپ کو دو ایک من میں بھی آ جائے گی تو اس وجہ سے پھر یہ آج آپ دوستوں کو یہاں پہ آنے کا موقع مل ہے تو انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو سارا سلسلہ فصلات بھی ہمارے چارہ جات میں بھی یہ استعمال ہو رہی ہے شکریہ سے مل سے بتا دیا ہے کہ اس وقت جو مجھے رپورٹ ملی ہے میں موجود نہیں تھا کہ میاں سہبان کی کارٹن جو ہے تقریباً اتیس منت پینتیس سے چالیس من اتر چکی ہے جو آپ دیکھتے ہیں پینتیس سے چالیس من فی ایکر پیداوار آ چکی ہے اور واقعہ الین کی انشاءاللہ جو ہم نے فصال دیکھی ہے تقریباً اتنا مزید ہی آ جائے گی میاں سہب نے ایک بوری نیٹرو فاس ڈال دی ہے تو میں نے کہا آپ کی تسلیح ہے ٹھیک ہے ورنہ اگر نہ بھی ڈالیں جس طرح پہلے آپ کی کیمیائی خال سے آئیتے پینتالیس من پیداوار اور آپ کی ہرگینی خال سے آئیتے ستاون من پیداوار اس سال بھی ایسے ہوئی تو رو بھی ٹھیک ہے اگر انہیں ڈال دی ہے کوئی لقصان نہیں ہے اس کا تو اس حوالے سے اپنا میں ایک اور دوست کو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی ضراب سے عشق کی حد تک محبت رکھتے ہیں مجھے ملے اس کے بعد مختلف دوستوں کو لے آئے یار دیکھو آ کر دیکھو ہمیں خادم والے گھوڑ رہے ہیں ہماری عیسیتیں ختم ہو رہی ہیں یرکان شوگر بلڈ پریسر کینسر پتنے کیا کیا برماریاں ہو رہی ہیں تو انہوں نے مختلف فصلات دیکھے اور پھر مجھے فون کر کے میری حوصلہ فضائی کی ہمارے بزرگ ہیں چودری یکوب صاحب آپ بھی اپنے خیالات آل یا کائزاں جسی اکدانہ بھی دیتے ہیں میں ساو نالیوں کر رہا ہوں اور ہاتھ نالی دیار میں اے ساو دانہ لیا لیکن لاکان روگ اللہ کیا روگ جب مجھے اکر بات ہیں ایسے چیزیں دے دیاں ہوا میں بلے اس چیزیں ہی چکرگوotsو پی کر کے چل دیا مختلف دخانات میں اپنی طرفوں ہی کام کی تیا الحمدللہ اچھے رجالت آئے ایتھ ایک دوست بیٹھا میں اوہ دے کام کیتا ہے ایک سو پندرہ مان بیٹی کارٹنل ہی سر اور اوہ دے کھرچہ ساڈا زیادہ سی اسی انہوں کام کارنواز سے سوچ گئے انہوں نے ایک منہ رسالہ ملے یا موقع ملے آئی تھے چنہیں تھے آئی چھو ایک کرسالہ میں نے ملے آتا لے اور سالہ تو میں ریکھیا تھے انہوں نے ایسرے نمبر ریکھیا تھے سارا میں جانہوں نے بھی آہ خرچہ سالہ جانہوں نے بہت کام ہوئے انہوں نے رابطہ کیا انہوں نے سنوی چھو اے دیرے سو دیتا انہوں نے نمبر دیتا انہوں نے رابطہ بچھ ریاں پھر میں اینوں موقع ملے میں ایک ہاں کے خود دیکھے پھر میں ساتھینو را کے یا پھر میں اینا بلائیا پھر مختلاص ختمہ دے میں میٹنگوں لگتروں جتو جہد کیتی کوشش کیتی بیمیدارہ نے بلائیا یارو اپنا ایدر فیدہ آئی، ایدر نقصہ آؤ ایدر اس طرف آج ہوں بچنا چاؤں دے تھا نیتا سانو ہے لیا گی حکومت بے ارکال بجلی بھی مہنگی خاد بھی مہنگی مر دی نہیں پہلی تھا حقیقتنا کہ اس دفعہ لوگ اس طرف آئے تھا خاد بوری مضم روح بادوں کی سے دیکھر دیکھر دے تھا جو ناوڑ بھی منطر کردے تھے ناوڑ دو ہزار اکیس اور بیا دے تھے سی جہاں پھیل بھی اس دنیا دے کے رائے دنیا ایتھ ہوتا ہے میں آدمی اکھانا دیکھا تو میں پھر انہوں نے بلایا آئی چھنوٹنگ آتا رہیاں لوکا میں دستیا لوکا میں سمجھایا آج بھی علم دللہ میرے ہیں پندرہ سوڑا آدمی آئے ہیں میں رہے کے آئے ہیں مختلف بڑا کے جہانیاں تو رہے کے آئے ہیں پھر اسے بعد تانہ آردہ علاقہ ہو رہا کے پر ایک سو دو دیکھا چونس بندے سی گئے ہونے تو کسی وجہ تو رہے گئے مختلف تھامات انہوں اور سالہ اسے طرح ہور علاقے میں کس ہوئے ہیں سارے دوستے سے رہتے ہیں علم دللہ سنگ رہے ہیں اور وہ شوق بھی رکھ رہے ہیں بلکہ ایک دو ساتھی انہوں نے یہ شادیاں سے جاں انہوں نے سانو ایسٹیٹی بھی بلد سے وہ حوصلہ فہر ہی ساری یہ کیتی ہے کہ اسی دی پنجا پنجا ایک دا تو کام شروع کرنے کیا اور انشاءاللہ اللہ دے حکم انا اسی انہوں نے کام کرانگے اور جدو جہد جنی میں ہو سکتے ہیں اسی انہوں نے نار رالکے کرانگے اور انہوں نے مہرائی نو ختم کرانگے تاکہ وہ منافع باک شفہ صلی اللہ سے کنے کہ باقی جننے میں شکت کے میر بانی ایک آئی فضل کے سانسوں نے نشاط دیئے کیسے ہو اللہ تعالی انہوں نے ہور حمد دے وے اللہ تعالی انہوں نے ہور ترقی کرے تاکہ تمام دنیا انہوں نے ہور ترقی کریں محمد جوزی صاحب جو ہے نا جی یہ حضرات سے بہت محبت کرتی ہے پاکستان آرگین اینڈ ہربل سوسے کی مقصد یہ ہے کہ زنداروں کی خاد سپرے سے جان سڑا ہو تاکہ جو یہود اور ہنود ہمیں زہر دے کر ہم سے پیسے لے رہے ہیں ان سے دور اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ جو آپ خاد دیکھ رہے ہیں کوش اکثر دوستوں کو پتہ ہیں تو میں مزید بتاتا چلوں عرض کرتا چلوں کہ اس پر آپ کا پہلے خرچہ ہونا ہے دس ہزار رپے فی ایکڑ پر دس ہزار رپے فی ایکڑ پر پہلے خرچہ ہونا ہے اس کے بعد ہر مہینے ہر فصل پر ہر پانی پر ہر پانی پر صرف ایک سو رپے خرچہ ہونا ہے اور یہ انشاءاللہ دیس سال تک چلے گی پہلے ہمارا خرچہ ہوا دس ہزار رپے فی ایکڑ پر اور اس کے بعد ہر پانی پر صرف ایک سو رپے پہلے بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کے استعمال سے پانی کی سال کے اندر اندر ففتی پرسینٹ بچہ ہو جاتی ہے مہینے سے موجود بیٹھے ہیں کہ جس زمین کو انہوں نے پہلے استعمال کیا تھا دس ایکڑ کو وہ دوسرے رکبے کی نسبت بلکہ میں پانی ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ جو رکبہ تھا دوسرے رکبے کی نسبت بھی ہلکا تھا کل رہتا تھا لیکن اوسط پیداوار بھی زیادہ آئی اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی کی کھپت بھی پچاس پرسینٹ کم ہو جاتی ہے ایک سال کے بعد سر جو لوگ خاص طور پر میں آپ لوگوں سے مخاطف ہوں جو لوگ ملٹی نشنل کمپنیاں کہتے ہیں جی آرگیننگ خادوں کے استعمال سے اوسط پیداوار کم ہو جاتی ہے اگر آپ کیمیائی خاد استعمال نہیں کریں گے آرگیننگ خاد کے استعمال سے اوسط پیداوار کم ہو جاتی ہے سراسر جوس ہے کیونکہ اگر ہم کیمیائی خوادے ہمارا زندار صرف دو چیزیں استعمال کرتا ہے بہت کم ہیں جو تین چیزیں استعمال کرتے ہیں باتا اور فاس فورس وہ ڈی اے پی استعمال کرتا ہے ٹی ایس پی نیٹرو فاس یا ایس ایس پی بہت کم استعمال کرتے ہیں اور باتا اور نیٹرو جن یوریا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے اصازہ اکرام بیٹھے ہیں اس میں صرف دو چیزیں ہیں فاس فورس اور نیٹرو جن ہمارے پودے کو ہماری زمین کو تقریباً سولہ اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ اجزاء ہی مکمل نہیں ہے تو اوسف پیداوار کیا ہوگی یہ جو آپ آرگیننگ خاد استعمال کر رہے ہیں یہ متوازن خوراک ہے جتنا پودے کو ضرورت ہوتی ہے ساری اس میں شامل ہے دوسری ایک اور اہم بات خاص طرح پر جو ہمارا زندار ابسینٹ ہے خود نہیں رہ سکتا اس کے لیے یہ خوشکبری ہے کہ اس خاد کو نہ تو آپ کا ملازم کھا سکے گا نہ بیچ سکے گا نہ چوری کھا سکے گا وہ کرے بھی جائی کچھ نہیں کھا سکتا آسان طریقہ ہے کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے پہلے بناتے ہوئے لگتے ہیں اس کے بعد جب آپ پانی چلائیں تو آپ نے اس کا ہینڈل والا کھول دینا ہے نہ چھٹا کرنا ہے نہ بھاگنا ہے نہ دوڑنا ہے اگر آپ نے کیمیائی خاد استعمال بھی کی ہے تو اس کے اثر کو زائل کر دی یہ ختم کر دی الحمدللہ پچھرے سال میں نے جو ہے گندم جو ہے وہ دو ہزار رفع کی من کے حساب سے بیچی تھی سار جی میرے پاس گندم کا زخیرہ ختم ہو گیا میرے گاہ ختم نہ ہو گیا ابھی گندم کاشت نہیں ہوئی ابھی سے لوگوں نے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ نے اتنا مندلہ تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ دو چیزوں سے ہم جان چھوڑا ہے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہے جو خاد کوشش کریں کہ کاشت پرنے سے پہلے آپ اپنے زمین کا ٹیسٹ کرائیں اس کو کہتے ہیں وارٹر آئینڈ سائل ٹیسٹ پانی اور مٹی کا تجزیہ جب آپ یہ تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون سی خواد استعمال کرنی ہے کیا چیز سکتا ہے جب ہمارے ڈاکٹر کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے مریض کو مرض کیا ہے اس کا علاج پر ہوگا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پانی سے ڈیزل سے جان چھوڑانے کے لیے تین چار طریقے جو ہے ناگی یہ پاکستان میں مطارق پر آ رہی سب سے اچھا جو ہے بہترین جو ہے آپ کے فرم پر وہ ہے بائیو گیس پلانٹ بائیو گیس پلانٹ آپ اپنی کپیسٹی کے مطابق آپ اپنی حالت کے مطابق لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چار جانور ہیں تو وہ اس کی بھی میٹر کا لگائیں گے اگر آپ کے پاس پانچ سو جانور ہیں تو اس کے مطابق لگا دیں وہ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں سٹیج پر وہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے آپ کو چار چیزیں ملیں گی بائیو گیس پلانٹ سے آپ کو سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو صرف بیس سے تیس پرسینٹ ڈیزل استعمال کرنا ہوگا اور یہ بھی ایک اور طریقہ کار آ گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں ہم نے ایک کترہ بھی ڈیزل استعمال کرنا ڈیور گیس استعمال کرنا ہوگا وہ بھی آپ کو پروجیکٹ چلتا ہویا دکھائیں گے اگر آپ یہ سب کے والا طریقہ استعمال کریں گے تو بیس سے تیس پرسینٹ ڈیزل ہوگا اور ستر سے اسی پرسینٹ گیس ہوگا اور اس گیس سے آپ کا ٹی ویل چلے گا آپ چاہیں اپنے ٹی ویل کو ایک گھنٹے کے لیے چلائیں اگر آپ چاہیں تو چوبیس گھنٹے کے لیے چلائیں وہ جس کوالیٹی کا یا جس میار کا آپ چاہیں گے وہ آپ کو دکھا دے گی چلتا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس خات کی جو سیلری ہوتی ہے ویسٹیج ہوتی ہے اس میں ہم وہ چیزیں ڈال کر دن خات اس سے آپ کو تس سے پندرہ اے کرتی بیس اے کرتی جتنا کپیسٹی ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ اس سے جنرلیٹر لگا اور آخری بات یہ ہے کہ ایک گھر کو یا دو گھر کو جتنا اس کی کپیسٹی ہے آپ گیس استعمال کر سکتے ہیں شیلف لے ہوگی ہمیشہ کے لئے ہوگی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی کوئی بھی اس کی جو بیل وغیرہ نہیں ہوگی دوسرا طریقہ کا ہے یہ سولر سسٹم سولر سسٹم ابھی نہ خریدیں یہ ابھی بھوٹ مائیں گا اور ہمارے جو پڑھلی کتب کا ہے وہ جانتے ہیں کہ ابھی بے شک ہمارا قریبی دوست ہے چینہ ہمارا قریبی دوست ہے لیکن وہ دس روپے والی چیز ہمیں سو روپے میں دے رہا ہے دس روپے والی چیز ہمیں سو روپے میں دے رہا ہے ابھی بھی بہت پہنے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پودا پاکستان میں مطارف ہوا ہے نیہ صاحب کے بعد بھی کاشت ہے آپ وزیٹ کریں گے اس کا نام ہے جٹروفہ یہ تین سے چار سال کے بعد جوان ہوتا ہے اور اس کی شیلف لئیف ہے پچاس سے ساٹھ لائے اگر اس یہ اپنی حفاظت خوب کرتا ہے اگر اس کی پھلی جیس کا بیج چار بیج اگر کوئی انسان کھا لے تو وہ ہسپتال سے پہلے نہیں بچیں چولستان میں بھی سرجی ہوتا ہے جہاں کارت سالی ہے لیکن اگر اس کو آرگیننگ پارٹی لیزر استعمال کی جائے اس پر نہ کور آتا ہے نہ گھنڈ آتی ہے اور تین سال کے بعد جوان ہوتا ہے یہ پودے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے پہلے میرے سے بھی یقین نہیں کریں گے میں نے کہا کہ پانچ سو پودا کاشت کریں گے صرف ایک سو یہ چھے سات مہینے کا پودا ہے اور اس کی ڈیزل دکھانے کا طریقہ کر یہ ہے کہ اس کو آپ توڑے یہ موبلہ جو گا یہ پھلی ہیں تو جب بھی بنیانے یہ آپ اس کو توڑ کر دیکھیں گے یہ ساری اس پر جو نا اس میں موبلہ یہ دو ہو گئی اور سب سے جو آسان اچھا ہے خاد بھی آپ کی اپنی بجلی آپ کی اپنی گیس بھی اپنی اور پانی بھی اپنا اور دوسری بات یہ ہے کہ لائف سٹاک کا فارم میاں صاحب کے پاس ہیں دودھ والے جانور ہیں اور میاں صاحب کے ایک عزیز ہیں میاں ریاض کمبو صاحب ان کا نام ہے کچھ دوست دیکھتا رہے ہیں آپ جقین کریں کہ اگر آپ کے پاس نوے جانور ہے تو آپ ایک مہینے میں آپ پانچ لاکھ کما سکتے ہیں وہ بھی طریقہ کار ہے انچہ اللہ صاحب وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو میں اپنے بھائی چا کہیں گے یہ سارے سکریز بھی سکریز بھی آگے ہیں بتانے کیا تو آسین سوالی سے آپ کروں گا یہ سٹیج پر آئے ہیں وہ اپنا جو ہے سسٹم لے کر آئے ہیں اور ان کو چلتا ہوا دکھائیں اور وہ بھی یہ بھی بات میں ارض کروں کہ یہ پراجیکٹ بھی آپ کے سنے میں چل رہے ہیں آپ کبھی دیکھے ہوئے کوئی چیز بھی کوئی کام پہلے شروع نہ کریں آپ آرگیننگ فارٹیلیزر دیکھ رہے ہیں اپنے زلے میں چلتا ہویا دیکھیں اس کے بعد ہم لوگ کر سکتے ہیں فرق سے اتنا ہے کہ بھی ہم لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے ہیں ایک گوبر سے ہم لوگ جو چیز حاصل کرنا چاہے وہ ساری چیز ہمیں جو نا ایک گوبر سے مر رہے ہیں انسان کہتا ہے کہ ایک گوبر جو نا میں کچھ نیز اس کو ضائع کر دیتے ہیں ایسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں راب مٹیورز بنا کر پھینک دیتے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ایک گوبر ایک جانور سے جو نکلتی ہے گوبر وہ ہی ہمیں گیس بھی پروڈویز کر رہی ہے وہی گوبر جس سے گیس بن رہا ہے وہ ہمارے گھر کا جو آگن ہے جو گھر کا سہن ہے وہ بھی اس سے چولا جلنے سے جو بلکل صفا ہوتا ہے لکڑی وغیرہ بلکل وہاں پہ نہیں ہوتی گھر کا سہن دھوئے سے بھی ہمارا جو نجات ہو جاتی ہے دوسرا ہم جو یہ لکڑی وغیرہ کاٹتے ہیں یہ بھی ہماری ختم ہو جاتی ہے کاٹنا جو ہمارا محول ہے وہ محول ہمارا بلکل صاف ہو جاتا ہے جتنے درخت ہم لوگ کاٹیں گے اس سے ہمارا محول جو نبو ڈسٹرپ ہوگا ہمیں پریشانی ہوگی سانس لینے میں اس لیے سے اگر درخت نہیں کٹیں گے تو وہ ہمارے لئے بہتر ہوگا جتنے درخت ہوں گے تو وہ ہمارے لئے سب سے بہتر ہے چھوٹے سے چھوٹا جو پلانٹ ہے وہ ہے دس کیوبک میٹر کا اگر آپ کے پاس تین جانور ہیں تو اس سے دس کیوبک میٹر کا پلانٹ لگا سکتے ہیں اس سے آپ سے دس سے بارہ افراد گھر کے ہیں وہ تین ٹیم صبح دوپیر شام کو آپ اس سے کھانا وغیرہ جو نہ وہ بنا سکتے ہیں بڑے سے بڑا پلانٹ وہ تین سو کیوبک میٹر تک ہے آپ اس کو پیور بائیو گیس کو پر بھی چلا سکتے ہیں اگر ٹول چلانا چاہیں ڈیزل کے ساتھ کمبین کر کے اگر چلانا چاہ سکتے ہیں ڈیزل کے ساتھ بھی آپ چلا سکتے ہیں اگر آپ اس کو سٹور کر کے آپ سی این جی پم بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں رحیمی آرخا میں لگا ہوا ہے ہمارا پلانٹ دو سو ساٹھ کیوبک میٹر کا موضہ ممنپور ہے میاں عساق رہی ہے نام ان کا تو ان کے پاس دو سو ساٹھ کیوبک میٹر وہ اپنے گھر کی گیس بھی جلا رہے ہیں جو ٹربین ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اس گیسے پیور گیسے اور جو چکی ان کے پاس لگی ہوئے آٹا پیسنے والی وہ چکی بھی گیس کے اوپر استعمال اور اپنی گاڑی بھی وہ خود اس بائیو گیسے جو بنی ہوئی گیس ہوتی ہے اس سے چلا رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں جو نا تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ بھی ڈیزل اور بائیو گیس مکس کر کے چلا رہے تھے لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم جو نا مسئلہ پرابلم نہیں آ رہی کیونکہ بائیو گیس کے اوپر آپ پیور جنیٹر جو نا وہ آپ خرید سکتے ہیں وہ بھی ہیں ہمارے پاس تو اس سے زیادہ تو میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اگر ہمارا کوئی ویزٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو دو ہزار آٹھ میں ہم نے پلانٹ لگایا تھا بلکہ نو میں چودر انوارٹ آپ کے پاس فیکٹری میں تو چھوٹا پلانٹ تھا صرف فیکٹری کے جتنے لوگ تو ان کے لئے کھانا بنانا تھا تو ان کے لئے ہم نے لگایا تھا وہ بھی ماشاء اللہ میرے خلق میں چل رہا ہے اور دوسرا آپ کے دشٹک میں خانے وال میں عبدالحکیم کے پاس یہاں پہ دو پلانٹ لگ ہوئے ہیں سو کیبک میٹر کا اور پچاسی کیبک میٹر کا ایک سے وہ جو سو کیبک میٹر والا ہے وہ دعود خان کا ہے پلانٹ تو اس کو پر وہ الیکٹری سیٹی اپنے استعمال کر رہے ہیں ڈیزل اور بائیو گیس مکس کر کے اور دوسرا جو نا وہ ٹویل چلا رہے ہیں ٹرمین جو نا وہ چلا رہے ہیں ایک گھنٹے میں اگر ہمارا پچیس ہاتھ پاور کا پیٹری انجن ہے تو ایک گھنٹے میں ہمارا وہ جو اپنا گیس یوز کرے گا وہ کرے گا چار کیبک میٹر چار کیبک میٹر گیس ہے یعنی کہ دو کیلو گیس آپ استعمال کریں گے ایک گھنٹے میں ایک کیبک میٹر گیس یا ہمارا دس کیبک میٹر کا پلانٹ گیس ہے تو اس سے جو ہمیں گیس پروڈیس ہوگی چوبیس گھنٹے کی وہ ہوگی پانچ سے چھ کیبک میٹر چوبیس گھنٹے دس کیبک میٹر والے پلانٹ سے پانچ سے چھ کیبک میٹر چوبیس گھنٹے کی گیس پروڈ اگر اس کو کیجی کے حساب سیپ کنورٹ کریں کہ وہ دھائی سے تین کیلو ہو جائے گی دھائی سے تین کیلو چوبیس گھنٹے کے جو گیس ہماری بنے گی وہ بنے گی اور ایک کیوبک میٹر کے لئے جو ہمیں گیس اپنا گوبر جو درکار ہے وہ کم سے کم چار کلو اور زیادہ سے زیادہ چھے کلو اگر اس میں آپ کے پاس جانور تھوڑے ہیں تو آپ دس کیوبک میٹر والے پلانٹ سے ساٹھ کلو استعمال کر سکتے ہیں اور چالیس کلو بھی آپ استعمال کر کے آپ گھر کی جنب گیس استعمال کر سکتے ہیں مختلف ہوتے ہیں پلانٹ اگر ستر کیوبک میٹر والے پلانٹ ہے تو آپ اپنے علاقے میں جس علاقے کا ہے اس علاقے میں اس کو پر کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہاتا صرف دس کیوبک میٹر پچاس سے ساٹھ زار تک سترہ زار تک خرچہ جا جاتا ہے اور جگہ اس کے لئے جو درکار ہوتی ہے فوری طور تو ہمیں جگہ درکار ہوتی ہے اس کی پندرہ فٹ پندرہ ضربے بیس جب تیار ہو جاتا ہے تو وہ انڈر گرونڈ ہوتا ہے آپ اس کو پر کوئی چیز صرف آوٹ لیٹ اور انڈر گرونڈ ہو جاتی ہے باقی آپ کی جگہ جو انڈر گرونڈ ہو جاتی ہے آپ اس کے پر کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں ٹوگل چلانے کے لئے آپ کے چالیس کیوبک میٹر سے لے کے دو سو کیوبک میٹر تک کے پلانٹ ہے ہر سائز میں اس حساب سے ہوتا ہے کہ بھی جانور جس کے پاس جتنے ہیں اس حساب سے جنا وہ سسٹم چلتا رہتا ہے پہلے یہ تھا کہ بھی کچھ پلانٹ ہمارے جنا وہ ناکام ہو جاتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بھی کچھ چیز جو بنتی ہے ہے وہ ناکام نہیں ہوتی اگر ناکام ہوتی تو شروع سے آپ کو گیس نہ دے اگر وہ شروع سے گیس آپ کو دے رہی ہے اور بعد میں گیس آپ کو نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ بھی ہمارے بندے میں کوئی نہ کوئی کسی جگہ کے اوپر کتائی ہوئی ہے اور وہ گیس بنانا جنب چھوڑ گیا ہے اس میں جتنا گوبر ہوتی ہے اتنا پانی ہوتا ہے چوبیس گھنٹے میں آپ اس کو صرف ایک مرتبہ گزا دینی ہوتی ہے گوبر ڈالنا ہوتا ہے اس میں اگر پچاس کلو آپ نے گوبر ڈالا ہے تو اس میں پچاس کلو آپ نے پانی ڈالنا ہے سردی اوپہ اور گرمی اس کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے پانچ سے کلو کا فرق آ جاتا ہے اگر سردیاں ہیں تو اس کے ففٹی ففٹی ریشو رکھ دینی ہے اگر گرمیاں آگے ہیں تو پانچ پرسنٹ اس کا جنا پانی زیادہ کر دینا ہے گوبر تھوڑی سے کم کر دینی ہے اس کا جو گوبر نیچے بیٹھ جاتا تھا اس کا ہم نے پھر حال یہ نکال آیا ہے کہ اس میں پروپیلر مکسر ایک ہوتا ہے وہ ہم نے پلانٹ کے اندر لگائے ہے ایک پلانٹ کے اندر لگا جو بڑے پلانٹ ہیں ایک پلانٹ کے اندر ہم نے لگا دیا ہے ایک پلانٹ کے اوپر ڈوم جو بناتے ہیں ڈوم میں فکس کر دیا ہے وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو چوبیس گھنٹے میں آپ دس منٹ دونوں کو چلائیں گے تو اس کی پوری گوبار نیچے والی جو ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے حالوں سے ہمارا ایک تو یہ فیضہ ہو جاتا ہے کہ بھی ہمیں زیادہ دیر تک دس سال پندرہ سال کے بعد اس کو خالی کر کے پھر دوبارہ بھرو وہ نہیں رہ جاتا ہے اس میں تو ہماری گیس میں جنب وہ اضافہ ہو جاتا ہے پھر مسئلہ یہ بھی آ رہا تھا کہ اس کا ٹمپریچر سردیو میں ٹمپریچر کام ہو جاتا تھا اور گرمیو میں اس کا ٹمپریچر وہ بالکل لیول کو پر رہتا تھا تو اس نے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ہیٹر لگا دیا ہے چوبیس گھنٹے میں صرف اس کو جب دیکھیں کہ آپ کا اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہے تو آپ اس کو پانچ میٹ صرف چلائیں ہیٹر کو الیکٹر سیٹی سے پانچ میں چلائیں اس کا ٹمپریچر پو جائے آپ کی گیس پھل پھولی پھر ہم نے اس کا اندر والد سے کچھ لوگوں کا یہ بیان تھا کہ بھی پلانٹ جو نہ پھڑ جاتے اندر سے جو نہ ڈوم کنکریٹ ہو جاتے پھڑ جاتے اس کا ہم نے یہ حل نکال ہے کہ فیبر یوز کیا ڈوم بنائے ڈوم بنانے کے بعد فیبر یوز کی فیبر یوز کرنے کے بعد پھر اس کو پر کنکریٹ ہم نے کر دیا وہ اس کی لائف ٹیم کے لیے کافی ہو جاتا ہے وہ ٹوٹنے کا اس کا کوئی خاص آواز سا جانب وہ نہیں رہ جاتا ہے اس میں بالکل نیٹ کے اوپر ہماری ویڈیو جانب وہ چل رہی ہیں پانچ ویڈیو چل رہی ہیں نیٹ کے اوپر یہ ہمارے منور بھی ہیں جن کے مدہ سے میری ویڈیو جانب وہ نیٹ کے اوپر چل رہی ہیں اور سی این جی والی بھی ویڈیو چل رہی ہے اور بیوگرس کو پہ جو ٹیکٹر چل رہا وہ بھی ویڈیو چل رہی ہے اس کو پر سیل نمبر میرا نوٹ کر لیں 0300 3576 4555 0300 3576 4555 7645 منور احمد 7 دوستوں کے پاس یہ ہمارا ذریدی صلاح ہے نا جی کسان نبی نے حسین دے بارے کہا کہ میں حسین چوہ حسین میرے جو جس دی اسی امت ہے اور حسین نبی نبی نان نے دی دین دی لاج رکھ کے لکھا میرے بھائی ان تو ٹائم ہے جیسی ٹائم ہی گواہ بیٹھے دیکھاں گے کی ہوئے گا ساڑے نا حالی تو انہا نو اگل آئیے کچھ حالی تو انہا تو لائیے پرانے انہوں نے گل ہوئی شیدی تین میں تھا کہا جنہ نے بکھایا جا تھا مر خدا رہا ساڑے کو پیسے ہی نہیں جیسے ہوتے پرے انہوں نے کہا جنہ نے پرے ہیں تیرا ساتھ کی نیاں نے دیتا پندرہ پرسنٹ بھی پرسنٹوں سے نکلے گی پندرہ 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 پندرہ